نمشکار دنیا برسوں سے جاننا چاہتی تھی ہاکنگ نے حالی میں بگ بینک کے پہلے کے سنسار کے بارے میں کچھ حیثا بتایا جسے جان کر سائنٹسٹ بھی حیران رہ گئے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سٹیفن ہاکنگ کے دماغ کو چھوڑ کر ان کے شریف کا کوئی بھی حصہ کام نہیں کرتا تھا 21 سدی کے سب سے بھروسے من اور بڑے ویگانی کے سٹیفن ہاکنگ اب اس دنیا میں نہیں رہے سٹیفن ہاکنگ نے دنیا خوالویدہ کہتیا وہ ایک ایسی بیماری سے پیڑ تھے جس کے چلتے ان کے شریر کے کئی حصوں پر لکوا مار گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور ویگان کے کشتر میں نئی خود جاری رکھی ہاکنگ نے ساپیکشتہ یعنی کی ریلیٹیوٹی بلیک خول اور بگ بینک تھیوری کو سمجھنے میں اہم بھونکہ نبھائی تھی اینسٹین کے باڈ ایک مدرکہ کافی مہتپول ویگانک ہے جس نے اینسٹین نے پورے بھارتک دنیا کو سمجھنے کے لیے ساپیکشتہ کا صددان دیا اسٹیفن ہاکنگ نے اینسٹین نے اس کے لیابے ایک اور صددان وکشت کیا تھا وکشت کرنے میں مدد کی تھی اسے کوانٹم میکنکس اسٹیفن ہاکنگ نے دونوں سردانتوں کو جوڑنے کے لیے ایک بہت مہتپول کام کیا جس میں انہوں نے اس کو بلا جاتا ہے کہ بتایا کہ بلیک خول جیسے ریڈیئٹ کرے گا اور یہ خاص طرح کا ریڈیئیشن ہوگا اس کا نام دیا گیا ہاکنگ ریڈیئیشن لیکن اس سے بھی مہتپول جو اسٹیفن ہاکنگ کی خوج ہوئے تھی کہ جب دنیا کو سمجھا گیا کہ بہت بڑے مہا بگ بینگ میں دنیا کی شروعات ہوئی ہے تو لوگ سوال پوچھتے تھے کہ اس کے پہلے کیا تھا ہاکنگ سمجھ کو بتایا کہ جب بگ بینگ ہوا تو نہ صرف وہ پدارس کا اورجہ کا وزفورٹ تھا بلکہ وہ ٹائم اور سپیس کا بھی وزفورٹ تھا اسی گھٹنا میں ہی ٹائم اور سپیس بھی پیدا ہوا ہے یہ ہاکنگز کا ایک سب سے مہتپول یکدان بہت ایک ویجیان کے چھیتر میں ہے آج کی دنیا میں لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں آئیزیک نیوٹن ہوئے آلبرٹ آئنسٹین ہوئے ان کے بعد ایک سٹیفن ہاکنگ یہ ایسا بڑا نام تھا جو ہر گھر میں پرسید دیتا ہر لوگوں کو پتا تھا تو ان کے ندھن سے ویجیان کو اور مانوتہ کو کافی بڑی کافی بڑا نقصان ہوا ہے ہاکنگ تھے وہ ایک اس فیلڈ میں پائنیر تھے تو ان کی ڈیتھ سے یہ ہوا ہے کہ ہمارا کو اسٹیفن ہاکنگ نے ویجیان کے شیطر سے جڑی کئی جانیمانی کتابیں لکھی ہیں جن میں اب بریف ہسٹری آف ٹائم سب سے زیادہ مشہور اور لوگ پریہ ہوئی ان کے بچوں لوسی, روبرٹ اور ٹیم نے کہا ہمیں یہ جانکاری دیتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے پتا کا ندھن ہو گیا ہے وہ بہترین ویجیانی کو آسادھارن انسان تھے جن کا کام اور بیراسط آنے والے کئی سال تک جیویت رہیں گے ان کے بچوں نے سیفن ہاکنگ کی ہمت اور نیرنترتہ کی تاریخ کی اور کہا کہ ان کی پرتبہ اور مزا کی آنداز نے دنیا بھر کے لوگوں کو پریریت کیا اسٹیفن ہاکنگ نے ایک بار کہا تھا کہ جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو یہ دنیا پھر کس کام کی ہے ہم انہیں ہمیشہ تاؤمر مز کریں گے ہمیشہ ویل جیئر پر رہنے والے ہاکنگ کسی بھی آم انسان سے الگ دکھتے تھے اب بریف ہسٹری آف ٹائم کے لے خاک اسٹیفن ہاکنگ نے شاریرک اکشمتاؤں شکتی ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ایک ہمت تھی کہ جس حالات میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس میں نہ دو ڈرے نہ اس سے ہار مانی بلکہ اس لگاتار اپنے شریر خود کے شریر سے سنگرش کرتے ہوئے ایک دنیا کو ایک نئی دنیا میں گیان کو نئی دشا دے گئے جب وہ کالیج میں پڑھتے تھے اسی سمیعے ان کو یہ ALS بیماری ہو گئی تھی جس سے دھیرے دھیرے ان کا پورا شریر لکوا گرست ہوتا گیا اور وہ ویلچئر پہ آگئے تو 21 سال کی عمر میں ایک لڑکا جو ایسی بیماری جس کو ہو جائے اس کے باوجود اس نے ویجیان کے پتی اپنے رچی کو اپنے پیشن کو بڑھائے رکھا اور آگے بڑھتے ہوئے اس میں کافی ریسرچ کی کبھی انہوں نے اپنی اس ڈیسیبیلیٹی کو آڑے نہیں آنے دیا ان کی ان کا پیشن ہی تھا ان کا جوش ہی تھا ویجیان کے لیے جو انہوں نے اس میں اپنی پیش ڈی پوری کی بلیک ہول کے اوپر اپنے خوش کو جاری رکھا تو یہ اپنی بیماری کو انہوں نے کبھی آڑے نہیں دیا جب بلکل اپنی بیماری کے باوجود انہوں نے اپنی طاقت بنا کے اس کو اپنی خوش کو جاری رکھا ان کا مائنڈ ایک دام ایکٹیو تھا ان کی باڈی پر پیرلیسز ہوئے تھے وہ ان کا ان فیکٹ جو انٹریکٹ بھی کرتے تھے وہ آل لوگوں سے وہ بڑا ایک complicated procedure تھا ان کو بول نہیں سکتے تھے وہ ان کے یہاں پہ کچھ انہوں نے سسٹم لگایا تھا جس سے وہ اپنے اپنے آپ کو کومنیگٹ کرتے تھے لیکن ان کا مائنڈ شروع سے فٹائل تھا جب سے ان کو یہ بیماری نہیں تھی اور بیماری سے وہ ایکچلی disappointed نہیں ہوئے انہوں نے اسی فیلڈ میں continue رکھا ایکچل میں آئیڈیا یہ ہے یہاں پر کہ جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے تھے وہ فیلڈ اتنی چارمنگ ہے کہ اگر کسی کو اس فیلڈ میں انٹرسٹ create ہو جاتا ہے کسی بھی سٹیج پہ وہ پوری کی پوری لائف اس پہ اپنی لگا سکتا ہے وہی انہوں نے کرا اپنی خوچ کے بارے میں ہاکنگ نے کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے برمہانڈ کو سمجھنے میں اپنی بھونکہ نبھائی اس کے رہز سے لوگوں کے سامنے کھولے اور اس پر کیے گئے شود میں اپنا یوگدان دے پایا مجھے گرب ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی بھیڑ میرے کام کو جاننا چاہتی ہے سال دوہزار چودھ میں جب ہاکنگ فیس بک پر پہلی بار آئے تب انہوں نے اپنی پہلی پوست میں اپنے پرشنسکوں کو جگیا سو بننے کی نصیحت دی تھی ہاکنگ نے اپنی پوست میں لکھا تھا میں ہمیشہ سے ہی شوشتی کی رشنہ پر حیران دہا ہوں سمجھ اور انترکش ہمیشہ کے لیے رہز سے بنے رہ سکتے ہیں لیکن اس سے میری کوششیں نہیں رکی ہیں ابھی تک جو ایک مشٹری پوری طرح سوال نہیں ہوئی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سٹیفن ہاکسینز کی چتی ہے یہ کہ وہ ایک دشا دے گیا اس کو پورا نہیں کر پایا ابھی بھی اس پر کام جا رہی ہے وہ کام یہی ہے کہ جو کونٹم میکنیکس اور ریلیٹیوٹی کو پوری طرح جوڑ کے جس کو ہاکنز کا کرتے تھے تھیوری اپ ایبریتنگ کہ ایک سدھانت میں ایک فارمولے میں ہم پورے پرکتی کو ایکسپلین کر سکیں وہ کام کی شریواز ہاکنز نے کی تھی یہ کام ابھی بھی باقی ہے اسٹیفن ہاکنز نے اس کو کافی اس کو اگزشہ دی اور اسے دنیا کے سارے بیگیانکوں کو پریز کیا اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پہلی جو کھوچ کی تھی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو بیگ بینک تھی اور یہ جسے ہم کہتے جو آئنسٹین کی تھیوری ہے اور کوانٹم میکنکس ان تھیوریوں کو لے کے انہوں نے بتایا کہ کیسے پیچھے ہم سامنے میں جائے تو ایک سنگلیریٹی کی طرح بیگ بینک ہوتا ہے جو کی بلیک ہول بھی اسی پرکار کی سنگلیریٹی ہوتی ہے تو یہ خوج ویجیان کے الگ الگ پہلیوں کو جوڑنے میں کافی بڑا بڑا یوگدان تھا جو Hawking کی کانٹریویشن ہے Hawking نے یہ جو سنگلیریٹی کا کنسیپٹ ہے جس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں اس پہ کافی زیادہ ریسرچ کری تھی اور یہ ریسرچ اب دو تین جگہ پہ تو ہم یوز کرتے ہیں ایک ہم دیکھتے کہ جب ہمارا یونیورس کریٹ ہوگا ہمارا یونیورس کریٹ ہوگا تھا اپروکسیمیٹلی تھرٹین بلینیورس پہلے بلینیورس ٹیمز ٹیمز ٹیمیٹلیورس پہلے ہمارا یونیورس کریٹ ہوگا تھا تو اس ٹیمز سارا یونیورس ایک پوائنٹ سے کریٹ ہوگا ہوگا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس پوائنٹ کوئی existence ہی نہیں تھی اس پوائنٹ سے کریٹ ہوگا تو Hawking کی contribution آتی ہے کہ بیگ contribution یہاں تک نہیں گئی کہ ہمارا پتہ لگ جائے بلیک ہول کے اندر کیا اس کی فیزکس کیا اس کے اندر کی ڈیٹیل لیکن وہ آگے لوگ آئیں گے وہ کریں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ سٹیفن Hawking کو کیا بیماری تھی اور وہ ان سے کیسے ہار گئے 21 سال کا ایک نوجوان جب دنیا بدلنے کو خواب دیکھ رہا تھا تب ہی قدرت نے اچانک ایسا جھٹکا دیا کہ وہ اچانک چلتے چلتے لڑکھڑا گیا شروعات میں لگا کوئی معمولی دکت ہوگی لیکن ڈاکٹر نے جانج کے بار ایک ایسی بیماری کا نام بتایا جس نے سال انیس سو بیالیس میں آکسفورڈ میں جن میں ہاکنگ کے پتا ریسرچ بائیولوجس تھے اور جرمنی کی بمباری سے بچنے کے لیے لندن سے وہاں جا کر بس گئے تھے ہاکنگ کا پالن پوشن لندن اور سینٹ البنس میں ہوا اور آکسفورڈ سے فیجکس میں فرس کلاس دگری لینے کے بعد وہ کاسمولوجی میں پوست گیجویٹ ریسرچ کرنے کے لئے کیمبری چلے گئے سال 1963 میں اسی یونیورسٹی میں اچانک انہیں پتا چلا کہ وہ موٹر نیورون بیماری سے پیڑیت ہیں خالج کے دینوں میں انہیں گھڑ سواری اور نوکہ چلانے کا شوق تھا لیکن لیکن ہاکنگ کی قسمت نے ساتھ دیا اور یہ بیماری دھیمی رفتار سے بڑھی اس کے بعد انہوں نے پچپن سال اور جی کر دکھایا اس دوران وہ پوری دنیا میں گھومے بول نہیں پانے کے بعد بھی لیکچر دیئے ایسے شود کیے جس نے انترکش کو لے کر لوگوں کی سوچ بدل ڈالی وہ مانوی دماغ کی مجبوطی کے پرتی بھی تھے لوگ حیران ہوتے تھے کہ دیویان اتنی دھیر ساری چیزیں کیسے کر سکتا ہے بلیک بلیک ولڈ کے بارے میں ہماری یہ ہے بلیک کول کی اندر پردار جو سما جاتا ہے جو سما جاتی ہے اسے بہار نہیں نکل سکتی ہے اس کے بعد اس کے اندر کوئی چلا جیا ہوا بہار پھر نہیں آئے اس کے اندر سے کیا ہو رہا پتا نہیں چلتا لیکن بلیک سیما کے کے جو ایک مطلب جو سیما ہے اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر آپ گھوز گئے تو آپ اسے باہر کبھی نکل پائیں گے کہ اس کے باہر نکلنے کے لئے آپ کو پرکاشی گتی سے بھی چلنا پڑے گا جو کسی بھی پدارس کے لئے سمبورنی صرف لائٹ ہی پرکاشی گتی سے چل سکتی ہے تو اس کو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر سے بھی لیکن کیا ہے کہ جو کوانٹم میکنیس کے چلتے اور ریلیٹیوٹی کے دونوں سدھانتوں کا جہاں پر جوڑ ہو رہا ہے کہ اندر سے ریڈییشن نکلیں گے اور اس ریڈیشن کی چلتے بلاک کھول بہت ہی ملکہ ملکہ چاہیے کھربوں کھربوں سالوں کے بعد بلاک کول بھی دھیرے دھیرے اکثر سے بولنا چاہیے ریڈیوٹ کریں گے انہر جی اور دھیرے وہ سکڑیں گے لیکن وہ سکڑتے ہوئے انت میں بڑی تیری سے اندر ایک بسپورٹ ہوگا جس میں نسٹ ہوں گے یہ ان کی ایک پرکلپنا ہے جس کو ابھی تار ایکسپریمنٹ سے اوبزرویشن سے پروت ہی نہیں ہوا ہے لہنے کافی ایک بلدہ لگتا ہے سوسک پرکلپنا لگتا ہے جو سب سے بڑی سگنیفیکنٹ اگر خوچ کہیں گے سٹیفن ہاکنگ کی وہ ہے ہاکنگ ریڈییشن تو انہوں نے یہی بتایا کہ اگر کوئی بلاک ہول ہے تو وہ دھیرے دھیرے ایک ریڈیشن ایمٹ کرتا ہے ایک وکرن چھوڑتا ہے جو کی جس کی وجہ سے اس کے اندر سے دھیرے دھیرے بلاک ہول کا آکار کم ہوتا جاتا ہے اس کو ہم ایویپوریشن کی طرح کہہ سکتے کہ دھیرے دھیرے جو وکرن چھوڑنے کی وجہ سے بلاک ہول ہے چھوٹا ہوتا جائے گا اور ختم بھی ہو جائے گا تو یہ تھیوری انہوں نے خودی میں خودی نے اپنی تھیوری کو کریٹ کرتے ہوئے بعد میں سٹیفن ہاکنگ نے دی اور یہ ہاکنگ ریڈیشن جو ہے یہ ان کی سب سے بڑی کنٹریبیشن تھی سائنس کے لیے بلاک ہول سے ایک ریڈیشن آتی ہے جس کا نام ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں جس کا نام ہے ہاکنگ ریڈیشن تو اس سے صدحانت کی حساب سے بلاک ہول کے آس پاس یہ پوسیبیلٹی ہے کہ بلاک ہول سے کچھ مٹیریل باہر نکل آئے تو اس سے کیا ہوگا جنرلی ہم کہتے ہیں کہ بلاک ہول مٹیریل کو سک کرتا ہے اپنے اندر جو بھی اس کے آس پاس مٹیریل ہوتا ہے وہ اپنے اس کے اندر کنزیوم ہوتا رہتا ہے اور بلاک ہول بڑا ہوتا رہتا ہے لیکن ہاکنگ ریڈیشن سے کیا ہوگا تھوڑا بلاک ہول ماس گھٹے گا بھی اس کا over the time تو ہو سکتا ہے کہ جو بہت چھوٹے بلاک ہول ہوتے ہیں over the time وہ disappear ہو جائے تو یہ سب چیزیں ہاکنگ سے آئی تھی انٹیلیجنس میں وہ کشمتہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بدلاو کے بعد تال میل بٹھا لے اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا کہ تقنیق کس طرح ہمارا جیون بدل سکتی ہے وہ چل پھر نہیں سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے ہاتھ پیر نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے تقنیق کو اپنی روزمرہ کا انیوارے انگ بنایا وہ ایک فشیش موٹر سے سنچالت ویلچیئر سے موو کرتے تھے ویلچیئر سے جڑے سپیش سنتیسائزر سے وہ بولتے تھے ویلچیئر سے لگے کمپیوٹر مانیٹر کے ذریعے بہت کچھ سمجھاتے تھے انہوں نے کمپیوٹر تقنیق اور انٹرنیٹ کا سب سے زیادہ اور سٹیک استعمال کیا وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میری سلاہ وکلانگ لوگوں سے ہے کہ ہمیشہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس پر دھیان لگائیں آپ کی اپنگتہ آپ کو کبھی بہتر کرنے سے نہیں روک سکتی کبھی اپنی ستھی پر افسوس مک کریے اپنے جوش کو کم مت ہونے دیجئے پورے جیون کے دوران اسٹیفین ہاکنگ ہمیشہ اس بات کو لے کر چندت رہا کرتے تھے کہ سائنس ریسرچ کے لیے نہ کیول فنڈ کم ہے بلکہ سائنس ریسرچ اور بیٹین میں پڑھائی کے لیے فنڈنگ میں کوپربندھن کے ستھی بھی جب انہیں نائٹھوڈ کی اپادی دی گئی تو انہوں نے سدھانتوں کے آدھار پر اسے ٹھکرا دیا جو سماج جو ویژیان جو ہم کو سماج میں ایک نئی ترقی دیتا ہے نئی ٹیکنوجی رہتا ہے لیکن اس سے انتویہ حسانیت کا بھلا ہونا چاہیے اگر جو گریبی امیلی کی کھائی زیادہ بڑھتی رہے گی تو اس سے سماج میں نقصان ہوگا یودھ کے ورود میں ہمیشہ وہ آواز اٹھاتے تھے جب ایک بار ان کو بلائے گیا کہ اسرائیل میں کانفرنس میں جانا تھا جب تک اسرائیل پلیسٹائن کو آجاد نہیں کرے گا تو یہ پلیسٹائن میں پوری آج ان کو ان کے حق نہیں دے گا میں اسرائیل نہیں جاؤں گا اس طرح سے وہ سماج میں سماج سروکار بھی ان کے پورے ہمیشہ جاگ رہے دیتے تھے چاہے وہ پریامان کا مددہ اس کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کو چیتاتے رہتے تھے ویلچیئر پہ آنے کے باد ان کے جو سپیچ مسلس ہے مطلب جو ان کا ووائز باکس ہے وہ بھی دھیرے دھیرے لکوا گرست ہو گیا تھا تو وہ تو بولنے میں بھی سکشم نہیں تھے لیکن ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اگر آپ سبھی کو سریفن ہاکنگ کا نام سنتے ہیں ان کی جو آواز ہے کمپیٹر والی وہ یاد آتی ہوگی تو انہوں نے تقنیق کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اس ڈیسیبیلیٹی کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا اور اپنی ریسرچ کو جاری رکھا اور یہاں تک کی دھیرے ان کے لائف میں جیسے جیسے ان کی بیماری بڑھتی گئی ان کا لقوا جو ہے اور بڑھتا گیا اور ان کو اور بھی زیادہ تکلیفیں آنے لگی لیکن اس کے باوجود وہ جیوٹتا سے لگے رہے اور اپنی خوچ کو انہوں نے جاری رکھا ان فیلڈز میں جنرلی جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے پیشن سے کام کرتے ہیں کیونکہ آپ پورے یونیورس کو ڈیل کر رہے ہو سارا یونیورس کیسے کریئٹ ہوئے بلیک ہوس کیسے بن رہے ہو یہ سارا کچھ آپ جب ڈیل کر رہے ہو تو آپ کا ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے اپنے اندر ہی اور وہ موٹیویشنل فیکٹر ہاکینگ کے اندر بہت زیادہ تھا اس سے فرق نہیں پڑا اس کو کیا ڈیزیز ہے کچھ اس سے فرق ہی نہیں پڑا اس کو بلکل بھی اور وہ مائنڈ کو یوز کرتا رہا اور وہ چلتے رہے چیزیں بلیک ہول پر نئی تھوڑی دینے کے کچھ مہینوں پہلے ان کے کام کی بہت آلوشنا ہو رہی تھی اس کے باب جود وہ ڈٹی رہے انہوں نے جب بلیک ہول کی ریسرچ کو سامنے رکھا تب بھی ان کی ہسی اڑھائی گئی اور اسے مانا نہیں گیا لیکن وہ اپنی بات پر درن رہے بعد میں اسے سب نے مانا ہاکنگ نے بتایا تھا کہ بلیک ہول کا اکار سب بر سکتا ہے اور یہ کبھی بھی گھٹا نہیں ہے ویسے تو یہ بات سامانی رکھتی ہے کیونکہ بلیک ہول کے پاس جانے والی کوئی بھی چیز اس سے بچ نہیں سکتی ہے اور اس میں سماج آتی ہے کلپنا کیا تھا برہمانڈ میں انتھ میں کیا ہوگا کہ جیسے سارے کے سارے جب تارے بننے نہ ختم ہو جائیں گے کوئی بھی ہائیڈروجن نہیں بچی رہے گی یا تارے نہ ہوں گے بڑے بڑے تارے بلیک ہول بن جائیں گے تو کیا برہمانڈ کا انتھ ہوگا لیکن ہاکنگز کا مانتہ ہے کہ یہ اس طرح سے کہ کافی لمبے سمجھ تک بلیک ہول بنے رہیں گے اور پہلے تو شروعات میں دھیرے دھیرے وہ ریڈیٹ ہوں گے لیکن بعد میں انتھ میں کافی تیری سے ریڈییشن کے ساتھ ریڈیشن کا اگر سابت ہو جاتی ہے تو ہم کو پورے برہمانڈ کے انتھ میں کیا ہوگا اس کے سمجھنے میں نئی دشاں ملے ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ سریفن ہاکنگ اتنا بڑا نام ہوتے بھی ان کو ابھی تک نوبل پرائز نہیں ملا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بھلے ہی تھیوری ان کی کتنی بھی بڑی ہو کتنی بھی پاتھ بریکنگ ہو اس تھیوری کا ابھی تک پریکٹیکل پروف نہیں ملایا اس کا ابھی تک ہم نے ریال کوئی ایکزامپل نہیں دیکھا ہے چونکہ بلیک ہول ابھی تک اس ڈیٹیل میں سٹڈی نہیں ہو پائے ہے جتنے باقی بیگیانک جن کو نوبل ملتا ہے ان کی تھیوری اگر دیکھی جاتی ہے اور اس کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹیٹ کیا جاتا ہے تب ہی وہ تھیوری کو سائنس میں مانا جاتا ہے تو بس یہ ہی نہ ہو پانے کی وجہ سے سٹیفن ہاکنگ کو چھوٹا کر سکتے ہو ان فیکٹ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو کیونکہ ریڈیئیشن جیسے 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 جاتی رہے گی ہاکنگ ریڈیئیشن وہ بلیک ہول شرنک ہوتا رہے گا ان فیکٹ اس کو ہم ایوپوریشن بھی کہہ دیتے ہیں ایوپوریشن آف ای بلیک ہول لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ ابھی تک میسٹری ہے وہ نہیں پرولم سال ہوئی ہے وہ پرولم ایز سچ اگزیسٹ کرتی ہے ان فیکٹ اس میں ہاکنگ بھی وہ پرولم کو نہیں سال کر سکتے وہ ہماری ایک بیسیک ایز ایزیسٹ ہماری ایک بہت بڑی فرسٹریٹنگ پرولم ہے کی بلیک ہول کے اندر ہے کیا تو یہ چیزیں ابھی بھی ڈیویٹیبل ہیں لیکن ہاکنگ نے آگے بڑھ کر بتایا تھا کی بلیک ہول کو چھوٹے بلیک ہول میں ویبھاجت نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کی دو بلیک ہول کے ٹکرانے پر بھی ایسا نہیں ہوگا ہاکنگ نے ہی مینی بلیک ہول کا صدحان بھی دیا تھا ہاکنگ بہت ایک ویجیان کے دو شیطروں کو ایک ساتھ لے آئی تھے جنہیں ابھی تک کوئی بھی ویجیانک ایک ساتھ نہیں لے پایا تھا یہ ہیں کوانٹم تھیوری اور جنرل ریلیٹیوٹی اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں سٹیفن ہاکنگ نے اسی تھیوری میں دلچسپی دکھائی لیکن بلیک ہول کا ان کا وشلیشن اس تک پہنچ نہیں سکا حالانکہ بلیک ہول کی کوانٹم انیلیسس میں انہوں نے پہلے سے موجود ان دونوں صدحانتوں میں پیبند لگانے کا کام کیا ایسا ویجیانک جو اپنے جس نے پوری پرکیتی کو ہم کو سمجھنے میں مدد کی دوسری طرف یہ لگاتار ہم کو جو سماجیک سروکار ہیں یا ٹیکنوجی کے جو نقصان ہے ٹیکنوجی سے جو بھنا سکتا اس کے بارے بھی لگاتا ہے چیتانے والے مہتمو ویجیانک کا جانا لشی طور پر دنیا کے لئے کافی بڑی چھتی ہے نہ صرف انہوں نے بہت بڑی خوجے کی ہے ویجیان کے لئے انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہے اس ویجیان کو عام جن تک پہنچانے کے لئے پپولرائز کرنے کے لئے ان کی کئی کتابیں جن میں سے ایک ہے اب بریف اسٹری آف ٹائم میں نے خود نے بھی اپنے بچپن میں سٹیفن ہاکنگ کی کئی کتابیں پڑھی ہے جس سے مجھے پروچسان ملا اور میں نے دیکھا ابھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کافی لوگ ہیں جو اپنا دکھ جتا رہے کیونکہ کئی نہ کئی سٹیفن ہاکنگ ایک ایسا وقتتو تھا جنہوں نے کئی لوگوں کو ویجیان سے جڑا ہے اسٹری آف ٹائم جو بہت پاپولر بک ہے اور کوئی بھی ویکٹری اس کو پڑ سکتا ہے ملو وہ بڑے نارمل سمپل آدمی کے لئے لکھی ہوئی ہے اس کے لئے سائنس کی بیکرانڈ کی بھی نہیں جرورت ہے تو آپ وہ بک ایک بڑی اچیممنٹ ہے ہاکنگ کی ایک بریف اسٹری آف ٹائم اور خاص کر جب وہ ماسٹر نے لکھی ہوئی ہے ہاکنگ جیسے تو وہ امیزنگ ہے اسٹیفن ہاکنگ دنیا کو بہت کچھ سکھا گئے وہ آٹیفیشیل انٹیلیجنس کے خطروں سے آگاہ کر گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانوں کی دھرتی پر ایکسپائری ڈیٹ صرف سو سال اور ہے اور اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے انسان کو سو سال کے اندر پردھوی کو چھوڑ کر کسی اور گرہ چلے جانا چاہیے باہری دنیا میں مانو جیون کی سمبھاونائیں تلاش کر رہا ہے شاید منگل گرہ یا چاند پر وہ ایک ایسا اسپیس کرافٹ بنا رہے تھے جس کی سپیڈ لائٹ کی رفتار کا پانچوہ حصہ ہوتی یہ سپیس کرافٹ پچیس سال کے کم وقت میں ہی اپنے سب سے نزدی کی تارے الفا سینٹوری پر پہنچ کر وہاں کی تصمیریں دھرتی پر بھیج سکتا ہے ایسا سسٹم ایک گھنٹے سے بھی کم سمیے مانگل گرہ پر پہنچ سکتا ہے فلہا اسٹیفین ہاکنگ اپنے ادھورے کاموں کو چھوڑ کر دنیا کو الویدہ کہ گئے لیکن ہاکنگ ہماری اس مرتیوں میں ہمیشہ بنے رہیں گے بس آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں بہت یادہ ہوگے ہاکنگ موسیقی